سنترے کا ہی چھلکوں کا ہے جنہیں ہم پھینک دیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں ایک تو سنترے کے چھلکے میں ویٹامین اے اور ویٹامین سی بہت بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہماری سکن ہماری آنکھوں اور ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے دوسرا اس نے کیلشیم بھی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور یہ تو سب لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں ہمارے دانتوں کے لیے کتنا جروری ہے تیسرا اس نے بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو ہماری اپاچن اور کبز کو دور کرنے میں اور ہمارا ویٹ لوز کرنے میں بہت ہی ہی ہیلپفول ہوتا ہے تیسرا اس نے انٹی ڈپریشنٹ ایجنٹی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہمارے نرو سسٹم کو سٹرونگ بناتا ہے تتہا بہت سی بیماریاں جیسے ڈپریشن، مائگرین اور چنتہ کو دور کرتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہونے کے کارن یہ ہمارے ہائی کلیسٹر کو بھی کم کرتا ہے تتہا ہمارے بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو ہے نا اس کے کتنے فائدے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا یوز ہم کیسے کریں ہاں تو یہی سوال ہے دوستو تو اسی کا طریقہ آج ہم نکالیں گے کہ اس کا یوز کیسے کریں چلیسٹرے کی فاریاں تو ہم نے کھا لی اب بچ گئے ہمارے سنترے تو ہمیں کچھ تو محنت کرنی پڑے گی جب ہمیں سستے میں اتنے سارے فائدے لینے ہیں تو دوستو ایسا کریے بس چھلکوں کو کچھ نہیں کرنا بس اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر یا کسی بھی برتن میں ڈال کر اس کو کم سے کم چار پانچ دن کی تیج دھوپ میں رکھ دیجئے اگر دھوپ تیج ہے تو یہ دو دن میں بھی سوک سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا سکت کر دینا ہے کہ اس کا مویسٹر بلکل سوک جائے اور ہم اس کا پوڈر بنا پائیں تو یہ دیکھئے یہ پانچ دن کی دھوپ میں یہ بلکل ایسے سکت ہو گئے ہیں ان کا پورا مویسٹر جو ہے وہ سوک چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا چلیے اب ہم اس کو اپنے گرائنڈر میں ڈالتے ہیں اور اس کا بناتے ہیں ایک بہت فائن پوڈر یہ دیکھئے موسیقی 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 ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے تو اب ہم اس کا یوز کیسے کریں گے مارکٹ میں فیشل کرنے کے لیے اتنے مہنگے مہنگے فیس پیک آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام لکھا ہوا ہے ڈائیمنڈ اور گولڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ویدیشی کمپنیاں اس کو بیج کر بھرپور ماترہ میں ہم سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جبکہ اس پورڈر کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو کیسے اسے استعمال کرنا آئے دیکھتے ہیں سب لوگ آپ جانتے ہو کہ ہلدی بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے دہی بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ سب لوگ آپ جانتے ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ایک چمچ اپنا یہ پورڈر لینا ہے اور ون فور چمچ اپنی ہلدی لینی ہے اور ڈیڑھ سے دو چمچ دہی لینا ہے اور ایک چمچ لینا ہم نے بیسن اور اس کو مکس کر کے ہم نے اچھے طریقے سے فینٹ لینا ہے یا دیکھئے موسیقی بہت اچھے طریقے سے فینٹ لیا ہے اور یہ ہمارا ہو گیا فیس ٹیک تیار دنیا کا سب سے بہترین اور دنہ سائیڈ ایفیکٹ کا فیس ٹیک یقین کرنا دوستو میں نے آج تک کبھی جیون میں فیشن نہیں کروایا پر جب میں نے یہ والی پیسٹ بنائی تو اس کو جانتنے کے لیے جب میں نے اسے اپنے فیس پہ لگایا اور دس منٹ بعد جب میں نے اپنا فیس دھویا تو میں ایمیزن ہی نہیں کر پایا کہ یہ میرا فیس ہے اتنا نرم اور اتنا سوفٹ میرا فیس ہو گیا کہ مجھے وشواس ہی نہیں آئے کہ یہ میرا فیس ہے چلیے یہ تو ہو گیا ہمارے فیس پیک کے روب میں اس کا استعمال اب اس کو اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو سکھائے بینا ہی جو ہمارے چھلکے ہیں ان چھلکوں کو پہلے ہم اچھی طرح پانی میں دھو لیتے ہیں تحقی یہ ساف ہو جائیں ان کو اچھی طرح ساف کر کے تب ان چھلکوں کو پانی میں اُبال کر انہیں چائے کے روب میں بھی پی سکتے ہیں جس سے یہ ہمارا anti-depression medicine کا کام بھی کرے گا اور ہمارے nerve system کو بھی strong کرے گا تتہا ایک حد تک migraine کے لیے بھی یہ بہت ہی اپیوگی دوا ہے کیلشیم کے روب میں بھی اسے لے سکتے ہیں پاورڈر کو کسی بھی طرح سے پانی کے ساتھ use کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کو ہم لے سکتے ہیں جس سے یہ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو مجبوت کرے گا کیونکہ اس میں بھرپور باطرہ میں فائبر ہے تو صبح صبح ہم اس کو ایک چمچ اس کا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں جس سے اپاچن اور جلدی فریش ہونے میں بھی یہ helpful رہے گا اور ایک بہت ہی اچھر جنک کہ یہ ہمارے weight lose کرنے میں بھی ہماری help کرے گا اس پاورڈر کو ہم پانی میں گھول کر اس کی مہندی کی طرح پیسٹ بنا کر اس کو بالوں میں لگائیں گے تو ہمارے بالوں کی جڑوں کے لیے بھی یہ بہت ہی لابکاری ہے اور بالوں میں shine بھی بہت اچھی آ جائے گی اس کے روزانہ استعمال سے ہمارا کلسٹل بھی کنٹرول رہے گا اور اس کا daily استعمال کرنے سے ہمارا BP بھی دھیرے دھیرے normal ہو جائے گا جن کو high BP کی شکایت ہے اور ہو سکتا ہے ایک دن دوائی سے بھی مکتی مل جائے تو ہے نا دوستو سنترے کے چلکوں کے اتنے فائدے